ہمارے آلوکیں بن گئے دیکھیں برابر سے ہی تین عدد ہری ملچیں لے لیں گے تو اس طریقے سے جو ہے آپ کا ہو جانا چاہیے ایک ٹی سپون اور پیاس کا جو ہرہا والا حصہ ہے اور ہری ملچ کا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے سلام علیکم ایٹو فیملی تو آپ سب کیسے ہی امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکلاتے رہے ہیں تو بہت مزیدار سا آپ کے ساتھ پراتھا شیئر کرنے والی ہوں اور اس کے لیے ہم نے لے لیا ہے ایک ایک اور ایک ایک میں ہم ڈال دیں گے ضرورت کیم ہوتا ہے نمک تو آئل ڈال دیں گے یہ تقریباً تین سپون ہے اس کو جو ہے ہم نے اچھے سے مک کر لینا ہے جو ہے تقریباً ہم نے ایک کپ کے حساب سے جو ہے ایٹ کیا ہے اس میں ہو گئے تقریباً میرے پاس جو ہے ایک پاؤ ہے آٹا فائن میدہ جو ہوتا ہے یہ وہ ہے تو سک سر ہم نے ڈو بنانا ہے تو یہ پورا ہی اپنے ایٹ کر دینا ہے تو یہ حساب کے لیے برابر بیٹھے گا پانی تو جی دیکھیں اچھے سے جو ہے یہ گن جک ہے اب جو ہے نیچے سلیپ پہ اس کو ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا سامنے آل ڈال لیں دیکھیں اتنا ہے کہ یہ جو ہے چپکے نہیں اس طریقے سے اچھے سے جو ہے اس کو گون لیں گے تاکہ یہ ریس پہ رکھیں گے تو یہ اور اچھے سے یہ بن کر ریڈی ہو جائے گا ہمارا تو یہ دیکھیں اب جو ہے یہ اچھے سے گون چکے اب جو ہے اس کو رکھ دیں گے اور یہ لگا لیں ریس پہ رکھ لینا ہے ایک پاؤ میدر لیا ہے تو اسی حساب سے میں نے پانچ آلو لے لیے تو اس کو ہم وائل کر لیں گے ہری پیاس کا جو ہے نا بلکل وائٹ حصہ ہم نے اس کو ریموو کر دینا ہے بارک سے کٹنا ہے تو جی اب جو ہے یہ کٹ ہو چکے دیکھیں جی تین عدد ہری مچے لے لیں گے تو ہری مچوں کو جو ہے دیکھیں ٹو پارٹس میں ہم نے کٹ کر لینا ہے یہ بھی اتنا ہی بارک سے ہم نے کٹا ہے تو جی آلو جو ہے ہمارے اچھے سے وائل ہو چکے ہیں اب جو ہے ان کو بلکل ہی میچ کر لیں گے بلکل بھی ایک گھٹھلی دیں گے اس میں تو جی اب لے لیں گے نمک ایک ٹی سپون اور پیاس کا جو ہرہ والا حصہ ہے اور ہری مچ کا یہ ایٹ کر لیں گے دونوں ہی اچھے سے ڈال کے جو ہے نا ہم نے کر لینا ہے تقریبا اب جو ہے اس کو تھوڑی دیر ہم ڈگ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تو جی آٹے نے جو ہے بہت اچھے سے جو ہے ریس لے لیے یہ دیکھیں اب جو ہے جتنا ہمیں آٹا چاہیے ہم اسی ساتھ سے ہم نے اس کے جو ہے بنا لیں گے پیڑے اس طریقے سے ایسے ہی بنا کے رکھتے جانا ہے سب کو ہمیں بلکل ویسے ہی گولے بنا لیں گے آٹے کے لیے ہیں اس سے تھوڑے سی ہم نے کم سے جو ہے ہم نے بول بنا لیں گے دیکھیں اس طریقے سے برابر سے ہی پیڑوں کو جو ہے میں نے کر دیا تھا سائٹ پہ اب جو ہے باری باری ہم نکال لیں گے اس طریقے سے تو جی بہت ہی مزیدار سے جو ہے نا آج ہمارے نیو اسٹیل میں جو ہے آلو کے پراتھے بننے والے تو یہ دیکھیں ابھی جو ہے اس طریقے سے گھومائیں گے اور اس کو اندر کی طرف پوش کر دیں گے تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے سارے گھلتے جائیں گے تو جی ایک لے لیں گے تو یہ دیکھیں ابھی جو ہے میں نے آل جو ہے بہت اچھے سے نیچے ڈال دینا ہے تو اچھے سے جو ہے اس کو پھیلا لیں گے اس طریقے سے ابھی جو ہے اس کو ہم نے آل لگا لینا ہے پھر سے دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے یہ دیکھیں اچھے سے آل لگا لیں گے تو اس کو ہم نے کر دینا ہے پھر سائٹ یہ دیکھیں اس طریقے سے سائٹ پہ کرتے جانا ہے اسی طریقے سے سب کو بنا لیں گے پین ہمارا گرم ہو چکے اب جو ہے بہت ہی ہلکے سے ہم نے آل ڈال لیں ہم اسی ہی طریقے سے ہم نے اس کو ڈال دینا ہے تو یہ دیکھیں ابھی ہلکا سا جو ہے پکنا شروع ہوگا ہے اب جو ہے ہم ڈال دیں گے اس پر کلونچی تو یہ چیک کریں تو جو دیکھیں ابھی جو ہے پھر سے ہم نے پلٹ دینا ہے تو جو ماشاءاللہ سے اب جو ہے نا دیکھیں کتنا مزیدار سا جو ہے ہمارا پراتھا بن کر ریٹی ہوگی ہے جو ہے اس کو نکال لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا مزیدار سا بن ہے کلونچی بہت ایزی سے اور بہت ہی آرام سے جو ہے یہ بن جائے گا یہ چیک کریں دیکھیں میں نے جو ہے اس کو بھی پلٹ دیا تھا تو کتنا مزیدار سا جو ہے یہ ہوگی ہے اب جو ہے اس کو بھی نکال لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں تو جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا یہ بھی ریٹی ہوگی ہے تو جو دیکھیں کمال کا جو ہے ہمارا بن کر ریٹی ہوگی ہے تو جو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں ہمارے پراتھے ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں لوگ چیک کریں دیکھیں کتنا مزیدار سا جو ہے نا ہمارے آلو کے پراتھے نیو سٹیل میں بن کر ریڈیو میں تو نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بیل ایکنگ کا بٹن ضرور دبا دیجئے کا اور اپنوں کا رکھئے گا خیال اللہ حافظ